السلام علیکم کلاس 5 کیسے ہیں بچوں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے بچوں آج ہم نے یونٹ نمبر 5 کی ایکسرسائز ریبیو ایکسرسائز 5 سٹارٹ جو کی ہوئی ہے اس کا کوشن نمبر 4 کرنا ہے 5 کرنا ہے 6 کرنا ہے کوشن نمبر 4 کا ہم پارٹ 1 اور 4 کریں گے اور کوشن نمبر 5 کا پارٹ 2 کوشن نمبر 6 کا بھی پارٹ 2 کریں گے کوشن نمبر 4 ہے ہمارے پاس convert the following یعنی یہ جو کوشنز دیئے گئے ہیں ہمیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے convert کرنا ہے جیسے بتایا گیا ہے ویسے convert کرنا ہے اب کوشن 4 کا پارٹ 1 ہے ہمارے پاس 28 کلومیٹرز کی ایم کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے کلومیٹرز 540 میٹرز 2 میٹرز یعنی یہ جو ہمارے پاس یہ دیا ہوئے 28 کلومیٹرز اور 540 میٹرز اس کو کس میں کرنا ہے 2 میٹرز میٹرز میں convert کرنا ہے تو یہ چیز جو 540 ہے یہ تو ہمارے پاس دی ہی گئی ہے میٹرز میں ہم نے صرف کس کو چینج کرنا ہے یہ جو کلومیٹر میں دیا گیا ہے ہمیں ویلیو اس کو چینج کرنا ہے وہ کتنا ہے 28 کلومیٹرز اس کو ہم چینج کریں گے اس کو نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمیں میٹرز میں دی گئی ہے تو صرف ہم نے اس کو چینج کرنا ہے اور جو آنسر آئے گا اس میں یہ والی ویلیو کو add کر کے بتا دینا ہے ٹوٹل کتنے میٹرز ہوں گے تو اس کو ہم چینج کریں گے کیسے پہلے solution لکھ کر کلومیٹرز اور میٹرز کی بات ہی ہو رہی ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس 1 کلومیٹر کس کے ایک پل ہوتا ہے 1000 میٹرز کے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو کلومیٹر ہے بڑا یونٹ ہے اسے کس میں لانا ہے چھوٹے یونٹ میں یعنی یہ دیکھیں یہ کلومیٹر بڑا ہے اسے ہم جب چھوٹے یونٹ میں لاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی بڑے یونٹ کو جب ہم چھوٹے یونٹ میں لاتے ہیں تو ہم ہمیشہ ملٹیپلائے کرتے ہیں اور اب اس میں ہم کیا کریں گے ملٹیپلائے کریں گے کس سے 1000 سے تو ہمارے پاس 28 کلومیٹرز ہے کتنا ہے 28 کلومیٹرز اس کو ہم نے چینج کرنا ہے کنورٹ کرنا ہے میٹرز میں تو اسے ملٹیپلائے کر دیں گے بڑا یونٹ سے چھوٹے یونٹ میں جا رہے ہیں تو 1000 سے ملٹیپلائے کر دیں گے 1000 میٹر سے اور اس میں ایڈ کر دیں گے یہ جو میٹرز ہمیں already question میں دیئے گئے ہیں question میں وہ کتنے ہیں 540 میٹر ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ equal کے sign کے نیچے equal کا sign لگا کر پس 28 کو 1000 سے multiply کریں گے تو یہ کتنے بنجیں گے 28000 بنجیں گے کیونکہ اگر کسی بھی نمبر کو ہم 1000 یا 100 سے multiply کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں وہ جو نمبر ہوتا ہے اس کے right side پر جتنے zeros ہوتے ہیں اگر 10 میں 10 ہے تو ہم وہ 10 right side پر place کر دیتے ہیں وہ multiply ہو جاتا ہے 100 میں 20's ہوتے ہیں تو وہ 20's right side پر place کر دیتے ہیں وہ multiply ہو جاتا ہے اس میں 30's ہے 30's ہیں تو ہم کیا کریں گے multiply کرنے کے لئے 28 کو 1 سے multiply کریں گے 28 1 سے 28 آجے گا اور کتنے zeros ہیں 30's ہیں تو وہ 30's ہم right side پر left پر نہیں right side پر place کر دیں گے تو یہ multiply ہو گیا 28000 میٹرز اب اس میں ہم نے plus کر دینا ہے 540 میٹرز کو یہاں ہم plus کر دیتے ہیں 28000 ہے ہمارے پاس اس میں کیا کرنا ہے 540 0 کے نیچے 0 آگیا next 0 کے نیچے 4 آگیا right side سے لکھنا start کرتے ہیں اور جو 3rd والا 0 ہے اس کے نیچے 5 آگیا اب ہم نے add کرنا ہے 0 میں 0 add کیا 0 0 میں 4 add کیا 4 0 میں 5 add کیا تو 5 8 کا 8 2 کا 2 تو اب ہمارے پاس answer کیا آگیا ہے 28540 اور میٹرز میں آگیا ہے ہمارے پاس answer ٹھیک ہے اگر کسی بھی بڑے یونٹ کو ہم چھوٹے یونٹ میں convert کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ multiply کرتے ہیں اب کلومیٹرز اور میٹرز کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو اس میں یونٹ کیون ہے اسی سے ہم نے اسے multiply کر دینا ہے ٹھیک ہے اور می travailler ہمارے پاس